روشنی میں کچھ باتیں جو ہے وہ زبانوں کے حوالے سے اور لیٹریسی میں زبانوں کا جو کردار ہے یا ہونا چاہیے اس حوالے سے کروں گا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے اور دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے اور دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے اس آسمان کے نیچے کہ جہاں پر خداوند قدوس نے کوئی پیغمبر نہ اتارا ہو دنیا کے تمام خطوں میں پیغمبر آئے اور انہوں نے تعلیم بھی دی اور تربیت بھی تمام آنے والے جو یہ مقدس لوگ تھے انہوں نے اس خطے کی زبان میں خطاب کیا جو پیغمبر جس علاقے میں یا جس نسل میں یا جس قوم میں مبوس ہوئے انہوں نے اس زبان میں خطاب کیا اور اس زبان میں لوگوں کو تعلیم دی اور ان کی تربیت کا فریضہ انجام دیا دنیا میں جب ہم درس و تدریس سے وابستہ لوگ دیکھتے ہیں تو تین ہستیاں ہمارے معاشرے میں بہت مقدس بہت با وقار اور بہت با برکت ہیں ایک پیغمبر ایک سینٹ یا سوفیز اور ایک ماں اور تینوں کسی درس و تدریس کے ادارے سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں ان تینوں ہستیوں کی درس و تدریس کا کام براہ راست خدا کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ماں نے کبھی بھی کسی ادارے سے ماں ہونا نہیں سیکھا وہ تلامیذ الرحمان ہیں یہ تینوں ہستیاں یہ خدا کی شاگرد ہوتی ہیں پیغمبر ہوں سوفیز ہوں یا ماں ہو یہ تینوں جن سے مخاطب ہوتی ہیں ان کی زبان میں گفتگو کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنا نیچرل ایک سلسلہ ہے درس و تدریس کا تعلیم و تعلیم کا آموزش کا لٹریسی کا تو وہ اس علاقے کی زبان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے پاکستانی معاشرہ ایک کثیر لسانی معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ ایک کثیر ثقافتی معاشرہ ہے لیکن ہم اپنے نصابات تعلیم یا نظام ہائے تعلیم دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف زبانیں مروج ہیں عالمی سطح پر ملکی سطح پر اور مختلف درس و تدریس سے وابستہ جو ہماری سطح ہیں ان پر بہت سارا کام ہو رہا ہے اور دنیا چاہتی ہے کہ تمام لوگ اور خاص طور پر تیسری دنیا سے متعلق جو لوگ ہیں وہ علم کی روشنی کی طرف جائے علم کے اس سفر میں دنیا کی ساری زبانیں بہت مقدس زبان ہیں ساری زبانیں بہت برکت زبانیں ہیں ہر زبان کا ایک ماضی ہے اور ہر زبان کا اپنا ایک لٹریچر ہوتا ہے اور وہ اپنے لٹریچر کے قد و قامت سے بڑی ہوتی ہے انگریزی گلوبل ویلیج کی زبان ہے عالمی زبان ہے بہت بڑی زبان ہے عربی ہماری مذہبی زبان ہے فارسی ہماری تہذیبی زبان ہے ایک ہزار سال تک ہندوستان میں مسلمان بولتے لکھتے پڑھتے رہے ہیں اردو ہماری قومی زبان ہے اور پاکستان کی ساری زبانیں سندھی ہو پشتو ہو بلوچی ہو براوی ہو سرائکی ہو جو زبانیں ہیں ہماری وہ نہایت محترم زبانیں ہیں پشتو کو ہم لیں پنجابی کو لیں سندھی کو لیں جی اس کا سرمایہ یہ عدب ہے وہ انگریزی سے کم مایہ نہیں ہے رحمان بابا ہوں شاہ عبداللتی پٹائی ہوں بابا بلے شاہ ہوں بابا فرید ہوں خواجہ فرید ہوں یہ جو تمام لوگ ہیں انہوں نے اپنے سپیرچول ایکسپیرینسز کو اپنی اپنی زبانوں میں بیان کی ہے جو زبانیں ان صوفی لوگوں کی واردات قلبی کو اور ان کے روحانی تجربات کو سمونی کی اہلیت رکھتی ہیں کیا وہ مجھے اس زبان میں درس نہیں دیا جا سکتا کیا دیا جا سکتا ہے معاملہ اصل میں یہ ہے کہ زبان کے یہ جو ہم نے مدارج بنائے ہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کو اس تعلیمی دارے میں پھیتے ہیں جہاں انگریزی پڑھائی جاتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی مقبول کیوں ہے یا عالمی سطح پر وہ کیوں ہے اس کے ساتھ جو معیشت کے معاملات کو جوڑ دیا گیا ہے وہ اس لیے امپورٹنس اس کی ہو گئی ہے میں نے تو عرض کیا ہے کہ فطرت کا ایک قائدہ اور قانون ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا پیغام اور وہ الہام سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہوتا خدا کے پیغام سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہے اور وہ اس زبان میں اترتا ہے کہ جس زبان میں پیغمبر میں لوگوں سے مخاطب ہونا ہوتا ہے ہم اپنے اس برے سہیر پاکو ہند کی تاریخ دیتے ہیں جسے آج ہم ساؤت ایشیاں ایشیاں کہتے ہیں ساؤت ایشیاں میں جتنے بھی پیچر آئے استاد آئے سوفیس کی صورت میں آئے یہ سارے سینٹر ایشیاں سے آئے لوگ وہ خادمین الدین چشتی اجمیری ہوں وہ داتا گنگ بخش ہوں وہ کتب الدین بختار کاکی ہوں یہ سارے لوگ مختلف علاقوں سے آئے تھے کوئی خوراسان سے آیا کوئی چشت اور حرات سے آیا چینٹر ایشیاں کے اور افغانستان کے مختلف علاقوں سے آئے یہ لوگ کوئی فارسی بولتا ہوا آ رہا تھا کوئی عربی بولتا ہوا آتا تھا کسی کی مادری زبان ترکی تھی لیکن یہ تمام لوگ جن جن علاقوں میں گئے اور جن جن علاقوں میں انہیں کام تفویز کیا گیا انہوں نے لوگوں کی زبان سیکھی اور اس زبان میں خطا دیا یہ باجہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ ہے وہ چونکہ استعماری قوت کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہاتھ ہے اور کسی علاقے کو مفتو کر لے تو وہ اپنی زبان لانس کرتا ہے صوفی پیغمبر کا جانشین ہوتا ہے اور محبت اس کی مراث ہوتی ہے لہذا وہ لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے اور عام ہو کر رہتا ہے اور عام لوگوں کی زبان میں گفتگو کرتا ہے لہذا لوگ اس کی بات کو بہت توجہ سے سنتے ہیں اور اس کی بات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اپنا کلچر چھوڑتے ہیں اس کے لئے اپنی تہذیب سے مو مورتے ہیں بعض وقت اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں یہ چیزیں چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتی وہ کیا محبت ہے وہ کیا چیز ہے زبان تو محبت کی علامت ہے جسے ہم نفرت کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہم میری زبان بہت بڑی ہے اور دوسری ساری زبانیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں زبان تو ماں کی محبت کی ترجمان ہے دنیا ان کی تمام زبانوں کو مدر لینگویجز کہا جاتا ہے پنجابی میری مدر لینگویج ہے پشتو میری فلا ہے انگلیس صاحب سب کی مائیں اور سب کے بچے موجود ہیں لہذا کوئی آدمی جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے وہ دوسرے کی ماں کی بیعدبی نہیں کر سکتا تمام زبان مقدس تمام زبانیں بابرکت لیکن جو درس و تدریس کا فطری عمل ہے جیسے گل صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ گول فور جو ہے اس کو اچیو کرنا ہے اگر اس کو اچیو کر لیا جائے تو سارے گول کی طرف ہم اپنا سفر کر سکتے ہیں اور اس میں بہتر نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر ہم اس گول کو اچیو نہ کر سکے تو سارے انہوں نے جتنے گول تھے وہ انہوں نے تاریخ کر دیئے اور کہا کہ پھر ہی ان کا حصول ممکن نہیں ہے پھر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی اپنی تقریر کے آخر میں کہ اب لیٹریسی کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب وہ نوشت ہے اور خان ہے اور اس میں کچھ جمع تفریق کے معاملات اور مسائل ہیں اور اس کا نام لیٹریسی ہے تو وہ فرما رہے تھے کہ اب اگر ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کی طرف سفر کر رہی ہیں دنیا اور چاہتے ہیں کہ سب اس شرع خاندگی کے تناسب میں آ جائیں تو اس کی دیفنیشن اس کی تعریف کو ایک نئے زاویے سے ایک نئے انداز سے دیکھا جائے جب یہ آپ دیکھنے لگیں اور اس کو ری ڈیفائن کرنے لگیں تو وہاں نوشت اور خان اور اس سے متعلق تمام جو تدریسی امور ہیں وہ اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب یہ علم کا تعلق اس زبان سے جوڑ دیا جائے جو اس کی مادری زبان ہیں جوڑ دیا 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 جوڑ د